اسلام علیکم میں ہوں محمد متین امیرانہ طرز عمل ہے صدارتی نظام انہوں نے اپنے دماغ میں قائم کیا ہوا ہے کہ رات و رات ایک آرڈینس جیری کر دیتے ہیں اور آرڈینس کے ذریعے قانون بنا رہے ہیں اور کسی کو پوچھتے تک نہیں ہیں تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ آرڈینس کیا بلا ہے اگر آرڈینس ایک غلط چیز ہے غیر آئینی چیز ہے تو یہ جو الزام لگانے والے ہیں یہ کسی فورم پر یعنی کہ سپریم کورڈ ہائی کورڈ میں جا گئے کیوں نہیں اس کو چیلنج کرتے اور اگر یہ آئینی ہے تو یہ کیا ہے جو آئینی پاکستان کے اندر آرڈینس کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ کیا ہے یہ پاور کس کی ہے یہ کیسے استعمال کی جائے گی اور اس کے ایکوالنٹے کور ٹرم ہے وہ ہے ایکٹ کی ان دونوں میں یعنی کہ آرڈینس اور ایکٹ میں فرق کیا ہے لاسلی میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے کوشش کروں گا کہ آخر ہماری کرنڈ گورنمنٹ کو کیوں صورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنے ڈھائی سال سے جو میجر جو لیجسلیشن ہے وہ آرڈینس کر رہی ہے تو اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے پاکستان کے اندر کانون سازی کے دو طریقے وضع کیے گئے ہیں جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی کانون بنے گا تو انہی دو طریقوں کو فالو کرتے ہوئے بنا جائے گا ایک طریقہ ہے ایکٹ جسے ہم ایکٹ کہتے ہیں وہ طریقہ کار ہے ہمارا مجلسے جو شورا جس کو ہم نے اس آئین کے اندر نام دیا ہے پارلیمنٹ کو کہ ایک قومی سیمبلی جس کو ایوان زیری کہتے ہیں اور ایوان بالا یعنی کہ سینٹ اس میں ایک بقاعدہ بل پیش ہوگا اور اس کو بقاعدہ منتقی انجام تک پہنچاتے ہوئے وہ ایک کانون کی شکل لے گا اس طریقے کو ڈاپٹ کرتے ہوئے جو لا بنے گا اس کو ہم کہیں گے یہ ایکٹ ہے اس کے باراکس وہ کانون جو پریزیڈنٹ جیلی کرتا ہے اور وہ اپنی اس کی پاور بھی اسی آئین کے اندر بیان کی گئی ہے طریقہ کار مرتب کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرڈیننس ایکٹ چونس ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ دوبارہ پارلیمنٹ سیشن بیٹھ کے اس ایکٹ کو یا تو ایمنٹ نہ کر لے یا اس کو ریپیل مطلب کہ ختم نہ کر دے لیکن آرڈیننس کے اندر یہ دیفرنس یہ ہے کہ آرڈیننس سے خاص مدد کے لیے نافضل عمل ہوتا ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے جب تک کہ قومی سیمبلی اس کو ایکسٹینڈ نہ کرے اب آتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے آئین پاکستان 1973 1973 کا جو آرٹیکل ہے 70 وہ بیان کرتا ہے کہ ایکٹ کو بنانے کے لیے کسی قانون کو بنانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی موضوع کے پر جو کہ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کے اندر لکھا گیا ہے وہ ایریا اس کے اوپر اگر لیجسلیشن کرنی ہے اس کا بل اوریجنیٹ ہوگا یعنی کہ بل موو کیا جائے گا قومی سیمبلی کے اندر ایوان زیری کے اندر ایوان زیری اس کو بعد میں ٹرانسمنٹ یعنی کہ سینڈ کرے گی ایوان بالا میں جس کو ہم انگلیش میں سینٹ کہتے ہیں سینٹ اگر اس کو اپروف کر لیتی ہے تو اس کو بھیجا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ اس کو اپروف کر دے گا اس کو یعنی کہ منظوری دے دے گا اس کے بعد یہ جو بل ہے یہ ایک لاؤ کی شکل اختیار کر لے گا اور پاکستان کے اندر یہ نافذ العمل ہو جائے گا اب اس کی ایک اور پہلو بھی ہے اس کو اور شکل بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قومی سیمبلی کے اندر یعنی کہ ایوان زیری کے اندر جو بل اوریجنیٹ ہوا اور اس نے وہ بھیج دیا سینٹ کے اندر لیکن سینٹ نے اس کے اوپر ایک اعتراض لگا دیا کہ فلان پروویجن کو یا شک کو ریکنسیڈر کیا جائے اس کو دیکھا جائے کہ اس کو اگر بہتر طریقے سے بنایا جا سکتا ہے تو اس طور پر حال میں اس بھی ہے جو بل ہے یہ دوبارہ رول بیک کر جائے گا یعنی کہ دوبارہ بیش دیا جائے گا قومی سیمبلی کے قومی سیمبلی کے فلور پر یہ جس کو ہم ایوان زیری کہتے ہیں یہی جو طریقہ کار ہے یہ پریزیڈنٹ بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو جب سینٹ دیتی ہے یا کہ یہ بل اس کو منظوری دیں پریزیڈنٹ بھی یہی ایک اوبجیکشن ریز کر سکتا ہے کہ اس کی فلان جو جو شکے ہیں یعنی کہ جس law کی پروویجنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ہمارے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹوشن کے اندر جو ہمارا فینڈیمنٹر رائٹس ہے اس سے یہ ٹکراؤ کر رہی ہیں یا کوئی اور جو ہمارے law ہیں اس سے متصادم ہے اس کو ریکنسٹیڈر کیا جائے تو ان دونوں صورتحال میں جو لاؤسٹ ریزارٹ رہ جاتا ہے پاکستان کی آئین کے تحت وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جوائنٹ سیٹنگ بلائی جائے گی جوائنٹ سیٹنگ میں ایوان بالا اور ایوان زیرین دونوں کے ممبران بیٹھیں گے اور سمپل میجورٹی سے اس بل کو پاس کریں گے جو اس بل کو پاس کریں گے تو آگے جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اس کو بھیج دیا جائے گا پریزیڈنگ کے پاس لیکن جب جوائنٹ سیٹنگ کا اجلاس ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کسی law کو سمپل میجورٹی سے پاس کر دیتا ہے تو وہ ایک ریسٹرکشن میں داتا ہے پریزیڈنگ کے اوپر کہ اس نے 14 days کے اندر اس law کو پاس کرنا ہے اگر وہ اس کی منظوری نہیں دیتا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے منظوری دے دی اور یہ قانون پاکستان کے اندر نافذ العمل ہو جائے گا یہ تو طریقہ کار ہے ایک ایکٹ کو بنانے کا قانون سازی کے عمل کا اب دوسری طرف آتے ہیں ordinance میں ordinance کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے اسی آئین کے اندر article 89 ہے وہ وضع کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو power ہے یہ صرف اور صرف president کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ordinance جاری نہیں کر سکتا provincial level پہ article 128 ہے جو same wording ہے وہ بیان کرتا ہے کہ provincial level پہ یہ power ہے governor کی اب باپس آتے ہیں اسی 89 article کے اوپر کہ جب president اس power کو استعمال کرے گا اس سے پہلے اسے چند چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر کومی سیملی کا اجلاس انسیشن تو نہیں یا بلائے جا سکتا ہے اگر نہیں بلائے جا سکتا اور emergency situation پیش ہو گئی ہے کہ قانون بنانا ہے اس کی ضرورت پیش آگئی ہے تو president ایک ordinance جاری کر دیتا ہے ordinance جو ہی جاری کرے گا اس کی ایک میاد بھی اسی آئین کے اندر لکھی ہے اور وہ ہے 120 days یعنی کہ 4 months چار ماہ تک یہ جو ordinance ہے یہ نافذ العمل رہے گا اس کے بعد یا تو اس کو یہ automatically ختم ہو جائے گا یا اس کو دوبارہ extend کر دیا جائے گا اب یہ جو extension ہے یہ further 120 دن کے لیے ہی دی جائے گی اور یہ کون دے گا یہ president نہیں دے گا اس دفعہ اس دفعہ یہ جو extension ہے یہ parliament دے گی parliament میں پھر وہی بات کہ وہاں پر opposition اور عقومتی ارکان بیٹھے ہوئے انہوں نہیں دینی ہے یہ اب وہ کیا کریں گے وہ ایک resolution پاس کریں گے کہ یا تو اس کو disapprove کر دیا جائے کہ بھی اس کو نہ extension دینی ہے اس کو ختم کر دیا جائے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو extension دینی جائے وہ اس کے حق میں ایک resolution پاس کر دیں گے اور اس طرح سے ایک مزید 120 دن کے لیے اس کو extension مل جائے گی اس ordinance کو اور یہ پاکستان کے اندر نافذ العمل رہے گا اب اس کی ارادہ رکھتی ہے کہ اس کو قانون کی شکل دی جائے تو اس کو ایک بل کی فارم میں پیش کر دیا جائے گا on the floor of national assembly یعنی کہ ایوانِ ذینی میں اور اس کے اوپر وہی طریقہ کار ہوگا جو میں نے پہلے آپ کو article 70 کا بتا دیا تھا اب یہ طریقہ کار ہے دونوں طریقوں سے پاکستان کے اندر قانون سازی کرنے کا اب یہاں پر اپوزیشن کا ایک الزام ہے یہ تو غلط طریقہ روش ہے یہ تو بلکل نہیں ہونا چاہیے انہیں پارلیمنٹ کو تالے لگا دی ہیں تو یہاں پر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ بلکل جھوٹ ہے جب ایک آئین نے ایک رستہ دیا ہوا ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ہچکچارٹ نہیں ہونی چاہیے یا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں یہ رستہ استعمال کیا جائے تو آپ ایک ایمینڈمنٹ لے کر آئے ہیں کانسٹیٹوشن کے اندر اور اس سیکشن جو یہ آرٹیکل ایٹی نائن ہے اس کو باہر نکال دیں کہ بھئی یہ پاور تو اب رہی گی نہیں اس کے اندر اب تاکہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس پاور کو یوز نہ کر سہیے لیکن جب تک یہ پاور اس آئین کے اندر موجود ہے اس کو استعمال کیا جائے گا اب آتے ہیں پہلو کے اوپر کہ آیا گورنمنٹ اس جو پاور کو اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ جب سے گورنمنٹ یہ اقتدار میں آئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اقتدار میں آئی ہے انہوں نے ایک نیریٹیو اپنے سے ایک سٹینس رکھا ہوا ہے اور وہ سٹینس یہ ہے جو سابق حکمران ہیں ان کا احتساب کرنا ہے ان کی کرپشن کو بین کاب کرنا ہے اور ان کے خلاف کیسز کو منطقی انجاب تک پہنچانا ہے اور ان کے ساتھ کسی کسی بھی ڈیل نہیں کرنی اب یہ گورنمنٹ کا نیریٹیو ہے دوسری طرف جو ہماری اپوزیشن ہے انہوں نے ایک الٹا اس کا رنگ اختیار کر لی ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ ہم سے احتساب لے لیں ہم آپ کے ساتھ کارپریشن نہیں کرتے کسی 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 ان کا کارپریٹ نہیں کریں گے آپ قومی سیمبلی میں بل لے کر آئیں گے ہم اس کی مخافت کر دیں گے ہم اس کو پاس نہیں انہیں دیں گے اب اس سے کیا سیچوشن پیدا ہوتی ایک آئینی بہران پیدا ہو جاتا ہے آئینی بہران بہت سی مسائل کو جنم دیتا ہے ہم نے چند دن پہلے ایف ایٹی ایف کے معاملات میں بھی یہ دیکھا کہ گورنمنٹ ایک لوگ بنانا چاری ہے جبکہ جو اپوزیشن ہے وہ بلیک میل کر رہی ہے وہ چاری ہے جی کہ ہمیں کچھ بینیفٹس ملیں تو اس صورتحال میں ہم آپ کو دیں گے فیور دیں گے لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا سوچا کہ چلیں جی اس کی دے دیتے ہیں جی اجازت ہے ہم آپ کو فیور کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے قانون پاس کریں لیکن میجارٹی اف دے کیسز میں اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ یعنی کہ تعاون نہیں کرتی جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو ایک ہی رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے آرڈیننس کا آرڈیننس ایک بہترین اور افیکیشیس ریمیڈی ہے آپ کی وقتی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے اگر اس کے سمرات بہتر نظر آتے ہیں تو اس کو بقاعدہ ایک لوگ کی فارم دے دیتے ہیں اب اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ جتنے بھی یہ جو ہمارے اپوزیشن اور ہماری گورنمنٹ جو ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے رہتے ہیں اس سے جو ہماری ایک سمپل مائنڈڈ پرسن ہے جو ہمارا عام شہری ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ آخر یہ آرڈینس کیا بلاتی جی یہ بار بار جاری کر رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ بڑی بری ہے تو میں نے آج آپ کو کلیر کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں اسی ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں اور انہی پاور کو استعمال کرتے ہوئے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے امید ہے آپ کی انڈسٹینڈنگ ہوئی ہوگی آپ کو کنفیوزن کلیر ہوگی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ